اِنَّا آتَيْنَكَ الْقَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ میرے پریس کے بھائیوں اور میرے پارٹی کے کارپنوں اسلام علیکم آج اس پریس کانفرنس کی ضرورت مجھے اس لیے پڑھی کہ میرے اوپر پیپلز پارٹی کی قیادت میں ایک اعتباد کا بہت بڑے اعتباد کا اظہار انہوں نے کیا ہے بطور کوارڈینیٹر بھلوچستان کے پیپلز پارٹی کے تمام معاملات میرے سپرد کیے گئے ہیں تاکہ ان کی میں کوارڈینیشن کروں اور پارٹی کو ایک لائن پر مرکزی پارٹی کی پالیسیز کے مطابق صوبے میں پارٹی کو چلانے کے لیے جو کاروائی کی جانی ہے جس کی ضرورت ہے وہ میں کروں اس کے لیے میں پارٹی کیادت کا شکر گزار ہوں اور شکر گزاری کے لیے مزید اور بھی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے شکر گزار ہونے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس پارٹی میں ایک نوارد ہوں نیا آنے والا آدمی ہوں مجھے اس پارٹی میں ٹیکنیکلی آئے ہوئے تقریباً دو مہنے ہو چکے ہیں ویسے تقریباً آپ سمجھ لے کہ سال آٹھ مہنے سے ہماری بات چیز چل رہی تھی میں نے اپنا اندیا دیا تھا کہ میں پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا لیکن یہ ٹیکنیکلی دو مہنے پہلے اس کم عرصے میں اتنے اعتماد کا اظہار کر لینا ریلی اس مصرح حقیقتاً ایک بہت بڑا عیسان ہے جس کے لیے میں شکر گزار ہوں ان کی شکر گزاری کے بعد رب پاک کا میں جترہ بھی جترہ بھی اس کے سامنے جھکوں جترہ بھی اپنے آپ کو سجدہ ریز کر لوں میرے خیال میں گنتی نہیں کی جا سکتی ہے مجھے اس کی حمایت کی ضرورت ہے رب کی حمایت کی ضرورت ہے تاکہ مجھے وہ اس قابل بنائے کہ یہ اعتماد جو میرے اوپر کیا گیا ہے اتنے پرانے ساتھیوں کی بوجودگی میں جن کی بڑی قربانیاں ہیں اس پارٹی میں رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی کنٹریبیوشن ہیں اور اس پارٹی کی جڑے بھی بہت مضبوط ہیں صوبے میں ان تمام لوگوں کی اوپر اگر مجھے یہ اعتماد میرے اوپر کیا گیا ہے تو رب پاک کی مہربانی کی اس رب نے میری اوپر مہربانی کی اس رب کی حمایت کی مجھے ضرورت ہے اس کی مدد کی مجھے ضرورت ہے جہاں پر رب پاک سے میں اپنا سر جھکا کے اور سجدہ ریز ہو کے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے وہاں پر مجھے اپنی پارٹی کے پیپلز پارٹی میری پارٹی مجھے پارٹی کے ہر جیالے کی ہر جیالے کی حمایت کی سخت ضرورت ہے سخت ضرورت ہوگی اور حد سے زیادہ ان کی محنت کی ضرورت ہوگی دن رات ان کو ایک کرنا پڑے گا اور جتنا اب تک وہ زور لگاتے رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ زور لگانا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پرفارمنس ہماری پارٹی کی پچھلے دو الیکشنز میں ایسے نہیں رہی کہ میں اپنے پارٹی کارکنوں کے محنت کے جو اس دو الیکشنز کے دوران کیے گئے اس کو میں تصنی بخش قرار دوں نہیں میں تصنی بخش اس لیے نہیں قرار دے رہا ہوں کیونکہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے رب پاک سے انہوں نے دعا کیا ہے میرا بھی ارادہ یہ ہے رب پاک سے میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ رب پاک ہمیں اس پوزیشن میں لے آئے کہ ہم اس صوبے کو ایک قیادت دے سکیں اس صوبے کی گورنمنٹ کو ہم اپنے پارٹی کے حصے میں لائیں اور یہ صوبہ جس کے بارے میں صوبہ شاہ میں بات کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ پسمندہ صوبہ ہے اس صوبے کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی گئی ہے اس صوبے کو نگلیکٹ کیا گیا ہے اور اس کو پیچھے ڈالا گیا ہے اور یہ صوبہ باقی صوبوں کے مقابلے میں دس گناہ پیچھے ہے ترقیاتی لحاظ سے اس صوبے کو اس کا حق دلایا جائے جائز حق دلایا جائے کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی قیادت سامنے لائیں کہ جہاں سے جو کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے اپنے حقوق کے طور پر قیادت اس قسم کی ہو کہ جن سے جو چیز لیا جانا ہے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور اپنی چیز چھین لے اور یہاں کے غریب و غربہ کے لیے وہ کام کیے جائے جو اب تک نہیں کیے گئے دیکھئے یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ تھیورٹیکل بات ہے اخباروں کی زینت بننے کے لیے آج ہمارے صوبے میں صاف پانی پینے کا سب سے بڑا بسنا ہے پینے کا 50% آبادی کو پانی بے سر نہیں ہے پانی اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے آج ہمارے تمام ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ڈمینر ہیڈکوارٹرز میں ہمارے اسپیتالوں میں کوئی سپیشلسٹ نہیں ہے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تمام میڈیا والے لوگ اس کو جانکتے ہو ہمارے سکولوں میں ٹیچرز 50% اپنے کلاسز اٹینڈی کرتے ہیں ان میں سے 10 سے 15% اس قسم کے ہیں جو اردو ابلہ نہیں لکھ سکتے ہیں جو دس تک کا پہاڑا نہیں پڑ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایمت کر رہا ہوں میرے بھائی ہیں میرے بیٹے ہیں ہمارے ٹیچرز جو منازمت میں ہیں دائے بھائیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پوچھنے والا ان سے کوئی نہیں ہے ان کو وہ سہولتیں دینے والا کوئی نہیں ہے کوئی اس قسم کا آدمی نہیں ہے جو یہ اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جہاں پر ہزاروں روپے کے تم تنخواہیں لیتے ہو چاریس چاریس دار پچاس دار ساٹھ دار تم بچوں کو پڑھانے کے لیے لیتے ہو ہمارے لوگوں کا احساس ختم ہو گیا ہے کوئی آدمی اس بات کے لیے نہ ہرتال کرنے کے لیے تیار ہے نہ ریلی لکالے کے لیے تیار ہے اور نہ لاگ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی ہیں ہمارے تعلیم کی سہولتیں نہیں مل رہی ہیں اس کے لیے کس کو الزام دے پنجاب کو الزام دے پنجابی کو تو نکال دے آپ نے یہاں سے سندھ کو الزام دے کیپی کو الزام دے کس کو لینا ہے الزام تو بھائیزان میرے اوپر آنا چاہیے اگر میں صوبے میں کچھ کرنے کے پوزیشن میں ہوں یا کوئی وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعلیٰ تھا اس سے پہلے تھا حقیقت یہ ہے کہ آج چوہتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو یہ ہماری حالت ہے بجلی بلوچستان کے لوگوں کو چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے دی جاتی ہے کمال ہے کمال ہے کانونن تحریرن گورنمنٹ کے پالیسی کے طور پر کیوں کیوں بل نہیں دے رہے ہیں انہیں قصوروار ہیں بل کل قصوروار ہے جو بل نہیں دیتا اس کو بجلی نہیں ملنا چاہیے بل کون نہیں دیتا ہے بل ٹیوویل والا نہیں دیتا ہے ٹیوویل والے کتنے ہیں تیس ہزار کانونی ٹیوویل ہے ہر ٹیوویل کے پیچھے اگر دس ایک ٹیوویل کے پیچھے دس آدمیوں کو بھی لگایا جائے ملکیت کے طور پر فرض کریں ایک ٹیوویل دس آدمیوں کا ملکیت ہے تیس ہزار سے کتنے لوگ بجھ جاتے ہیں دس سے زرب دو تھی لاکھ ہماری آبادی ہے ایک کروڑ دیس لاکھ بائیس لاکھ پانچ پرسنٹ میں نہیں یاد پانچ پرسنٹ کی خاطر ان کو سہولت دینے کی خاطر آپ پچانوے فیصد صوبے کے عوام کو آپ نے محروم رکابہ ہوا ہے بدواشی کے طور پر آپ باقیدہ قانونن بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حقیقتہ ہے کیوں بھائی کیا کس ہونے میرا میں تو ٹیوویل والا نہیں ہوں میں پاکستان کا شہری ہوں پاکستان پر فخر کرتا ہوں اور اپنے والنٹیرلی میں پاکستان میں شامل ہوا ہوں میں پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں میں پاکستان کے نظام کو رئیست نظام کو آئین کو ہر چیز کو مانتا ہوں پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے وہ پانچ پرسنٹ کون ہیں یہ معاملہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی وہ بھی صحیح نہیں ہے بات وہ پانچ پرسنٹ والا پانچ پرسنٹ کے اگنسٹ بلوچستان کے بجٹ سے سالانہ بارہ سے تیرہ عرب اور برکز کے بجٹ سے بارہ سے تیرہ عرب پچیس عرب سالانہ وصول کیا جاتا ہے سورس اینڈ سے ان کے حصے سے کٹا جاتا ہے اور کٹ کے یہ پیسہ واپڑا کو دی جاتی ہے اسی ٹیو ویلز کی جو بلے ہیں یہ بلو کی اگنسٹ یہ پیسہ دیا جا رہا ہے واپڑا کو بھئے خدا کے لئے ہو خدا کے بندوں وہ صوبے والوں وہ ہمارے اکمرانوں جو کوئی بھی ہو جس میں میں بھی شامل ہوں اس جرم میں بھائی یہی پچیس عرب جو سالانہ چھپیس عرب خرچ کیا جا رہا ہے تین سال کا خرچہ کرو اور یہ تمام کے تمام ٹیو ویل کو سولر پہ کنورٹ کرو اور بلوستان کے عوام کو فری میں مجلی دیا جا سکتا ہے چوبیس گھنے دیا جا سکتا ہے پاکستانی ہونے پہ فخر کیا جا کروائے جا سکتا ہے کیوں بھئی کیوں مجھے شربانا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے مجھے گھبرانا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف اس نظام کی بات کر رہا ہوں نہ لائکی کی بات کر رہا ہوں نہ اہلی کی بات کر رہا ہوں کسی کے قابلیت نہیں ہے لیاقت نہیں ہے کہ ریسورسز کو کس طریقے سے کانٹرول کیا جائے مکران کے لیے ایک سو تیس سے ایک سو چالیس بیگا وارڈ بجلی کی ضرورت ہے جو سسٹم ہے ٹرانسویشن لائم جو وہ ہنکی ہے وہ ٹرانسویشن لائم تیس بیگا وارڈ سے زیادہ بجلی نہیں لا سکتا ہے نتیجہ کیا ہے لوڈ شیڈنگ اس قسم کی لوڈ شیڈنگ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اس گربی میں بات آ جاتی ہے کہ بھی اس کو کیوں نہیں بڑھا رہے ہو کہتے ہیں جی اب تین ازار میکا وارڈ ملیں گے تو تم ملیں گے اور جب بجلیو کے اپنے پاور پلان لگانے کی ضرورت ہے ابھی بھی برکس ریزسٹنس کر رہا ہے گوادر کا سی پیک والا سی پیک کا مسئلہ ابھی تک پاور پلان لگنا تھا اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں آٹھ سو ملین ڈارٹ ٹوٹل بلوشتان کے لیے رکھے گئے تھے اس زمانے سے جو میں وزارت میں تھا اس میں سے ابھی ڈیڑ سو دو سو ملین خرچ نہیں ہوئے پیسہ پڑھا ہوئے ہیں پاور پلان پر کام نہیں ہو رہا ہے اور یہ پاور پلان جو گوادر والا لگے گا یہ تری تین پوائنٹ سیون سینٹس پر میگا وارڈ کی پر کلو وارڈ کی حساب سے یہ اس کی ٹیریف ہوگی آن دی ایدر ہنڈ جو ایران سے لائے جا رہا ہے وہ آٹھ سینٹ کے قریب اس کیا ہے آٹھ سینٹ والا خریدہ جا رہا ہے تین سو تری پوائنٹ سیون ہے چار سینٹ والا نہیں لگایا جا رہا ہے بھائی کیوں نہیں جی وہ جب ایران سے آ جائے گا آپ کو مل جائے گا اور پنجاب میں بھی بہت پروڈیوز کیا جا رہا ہے بلوشتان بھی بہت زیادہ ہے آپ کی ریکوائرمنٹ سولہ سو میگا وارٹ کی ہے آپ کی بائیس سو میگا وارٹ آلیڈی پیدا ہو رہا ہے تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے ارے خدا کے بندوں بھائی ہم انسان ہیں پاکستانی ہیں پاکستان پر فخر کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہمیں ہمارا حق دے رہے ہو کیوں نہیں کام کر رہے ہو جواب اس کا کچھ نہیں ہے اور ہم نے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے ہمارے پیر کام پریں شروع ہو جاتے ہیں ٹانگیں ہمیں رزنے شروع ہو جاتے ہیں خدا کے لئے ہمارا ملک ہے ہمارا نظام ہے بجلی برانے والے بھی ہمارے ہیں بجلی تقسیم کرنے والے بھی ہمارے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ غلط کام کرتے ہیں تو غلط کام کو کم از کم سامنے لانے شارہی اس کی بات کرنی شاہی ہے اب آدمی کیا بات کرے سی پیک بڑی بات ہے آج میں کھل ام کھل ام بات کر رہا ہوں آٹھ سو میگا وارٹ ساری آٹھ سو میلین ڈالر ابھی تک جب تک میں وزارت میں تھا بلوچستان کے لئے الوکیٹ کیے گئے تھے صرف آٹھ سو میلین اور اس وقت تک چالیس بلین قریب سی پیک کا پیسہ آٹھ کھاتا پاکستان میں جس میں سے چبیس بلین یا تیس بلین کے قرے پاور سیکٹر بھی لگائے گئے باقی مختل پراجیکٹ بھی اور یہ آٹھ سو میلین میں سے ابھی تک ڈیڑھ سے دو سو میلین سے زیادہ خرچہ نہیں ہوا ہے دو سو دو سو تیس آن دو سو تیس ملین اس کے لئے پاور پلانٹ ساری ائرپورٹ کے لئے رکھے گئے تھے اور اس میں سے نائنٹی سے انا ون نائنٹی ون نائنٹی ملین رکھے گئے تھے ایکسپریس وے کے لئے ستر ملین میرے خرار بریک واٹر بغیرہ کے لئے تھے اور باقی چار سو ملین کے قریب اوپر نیچے تین سو بیگاوارٹ مجھنی گر کے لئے تھے بھئی سی پیک سی پیک خدا کے بندوں سی پیک کی جب بات کی جاتی ہے تو گوادر کہیں سے مش ہی نہیں ہوتا ہے سی پیک تو بات ہوتی ہے تو سی پیک تین جگہوں کی بات کی جاتی ہے سی پیک کیا ہے چائنہ سی پیک کیا ہے پاکستان پاکستان کیا گوادر گوادر پاکستان سی پیک گوادر پاکستان چائنہ اور گوادر میں کیا ہو رہا ہے میں نے بتا دیا آپ کو ذمہ دار آدمی ہوں غلط بات کرتا ہوں گورمنٹ میرے خلاف کیس بنایا اور مجھے سو کرے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں چائنہ نے ہمارے پر بڑی بیربانی کی وہاں پر ایک پرائیمری سکول میں دے دیا بیربانی ہوں کیسے بھیگ نہیں مانتے پاکستان کے بارے میں ابھی مشہور ہے کہ پاکستان کو وہاں سے ایک کونے سے پشاور سے لے کر کراچی تک پاکستان کو موٹر ویز کے ذریعے سے کنیکٹ کیا گیا ہے آخری پورشن لے گیا رہ گیا تھا سکھر اور ہیدر آباد کے درمیان اس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں بیوٹی کی بنیاد کی اوپر اس پر کام شروع ہونے والا ہے کیا یہ میں غلط بات کہوں گا میرے اوپر کیس بننا چاہیے بے وفائی کا یا غداری کا اگر میں یہ کہہ دوں کہ بلوچستان میں ایک کلومیٹر کی بلوچستان کا حق نہیں بنتا ہے موٹر ویز ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر ہمارا حق نہیں بنتا ہے دس دن پہلے اعلان ہوا تھا پشاور سے لے کر ڈیائی خان تک موٹر ویز ایک اور موٹر ویز سات ستر کلومیٹر کا جگہ کا نام مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے کیا ہو رہا ہے بلوچستان والوں کو یہ نہیں ہے میں ان باتوں کے لیے پی پلس پارٹی کے پلیٹ فارم کو ہم نے چھنا ہے ہماری پارٹی ہے ہماری جان ہے سب کچھ ہے مجھ سے کمیٹمنٹ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس قسم کی باتیں جب میں کروں گا سوبے کو آگے لے جانے کے لیے سوبے کے حقوق حاصل کرنے کے لیے سوبے کو پاکستانی بنانے کے لیے چیف سیکٹی صاحب نے کہا ہے کہ سرکاری افسر جس وقت ٹیلی فون کال سنیں ان کا ایک ٹون ہوتا ہے کہ ہم تو ٹون کر دیں کیا ہے پاکستان زندہ بات کہ اس کے اوپر تمام اس کے اوپر یہ ٹون آنا چھے یہ پاکستان زندہ بات یعنی خدا کے بندو اس کی ضرورت کیا ہے پاکستان زندہ بات کرنے کے لیے بلوستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے تم کیا میسیج دینا چاہتے ہو لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو خدا کے بندو یہ کوئی باتیں ہیں ابھی تک یہ یقین نہیں کیا گیا کہ ہم پاکستانی ہیں یارہ میں فخر پاکستان کی اوپر بھائی خدا کیلئے تم میربانی کرو اپنے دباق کو اپنے جگہ پہ رکھو بے اکوفارہ باتیں بت کرو وہ چیزیں کرو جو کہ ہونی ہے جو کہ کی جانی چاہیے تو ہماری پارٹی انشاءاللہ انشاءاللہ محنت کریں گے سارے دوستوں کو سارے ساتھیوں کو سارے بھائیوں کو میں ساتھ لے کے چلوں گا ابھی شاید آپ لوگ کوئی باتیں مجھ سے سوال کرنا چاہو گے بعد میں کہ جی تمہارے پارٹی میں یہ ہے وہ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میری پارٹی یونائٹڈ ہے متحدہ ہے بلکل ایک ہے انشاءاللہ بطور ایک پارٹی کے اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر میں اس پوزیشن میں رہوں گا تو ایک کر کے سب کو ساتھ لے چلوں گا اگر میں اس پارٹی میں رہوں گا تو سب کو ساتھ لے کے گھر گھر جاؤں گا لوگوں کے ووٹ مانگنے کے لئے اگر مجھے اس پوزیشن پہ رہنا ہے اس پارٹی کو پاور میں لانا ہے تو بلوستان کے ہر آدمی کے پاس میں جاؤں گا ان کو ساتھ ملانے کے لئے بلوچستان کو اس کا حقوق دلانے کے لیے بلوچستان کے لیے وہ کچھ کرنا جو کہ کرنا چاہیے صوبہ لیول پہ یہ بلیک بیلنگ والا سیاست یہ جو فنڈو والا سیاست یہ ٹھیک دارو والا سیاست کہ ہر وزیر کا اپنا ٹھیک دار ہے ہر ایم پی اے کا اپنا ٹھیک دار ہے اپنا فلان ہے یہ کمیشن یہ فلانا یہ فلانا اگر یہ کاروائی ہے تو پہلے اس کا حصہ نہیں بنوگا الحمدللہ بڑے فخر سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں مجھے سو فیصد دیکھیں نا انشاءاللہ میں ایک اپنے آپ کو عمر میرے کے لیاس سے ایک بزرگ آدمی سمجھتا ہوں عمر رسیدہ آدمی ہوں تجربہ میرا بہت ہے اور یہ پارٹی کے میرے جتنے بھی کارکن ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے بچے ہیں میرے بھائی ہیں میں ان کو ساتھ لے کے کروں گا ان کے اگر کوئی ریزرویشن کوئی بات چیتا ہے انشاءاللہ ان سب کو میں ریموو کروں گا سب کو ایک ٹیم کے طور پر لے کے ہم انشاءاللہ چلیں گے ہم بہت کچھ کریں گے بروشستان کیلئے چند باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی بے شمار باتیں ہیں جو میرے ذہن میں یہاں پر انشاءاللہ رب پاک نے چاہا کہ ہمیں حکومت صحیح مل گئی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہماری پارٹی کو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں دو سو سے تین سو عرب روپے ایڈیشنل ہمارے پی ایس ڈی پی میں آئیں گے یہ ہم کہاں سے نکالیں گے ریکو دک سے نکالیں گے سائن دک سے نکالیں گے ہم گوادر پورٹ سے نکالیں گے ہم اپنے ہائی ویس سے نکالیں گے ہمارے پاس بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دفن کیا جو قرآن پاک میں آیا ہوا ہے کہ زمین کے لیے سے تمہارے لئے خزانے دفن ہیں ان کو نکالو اور ان کا فائدہ اٹھاؤ الحمدللہ لگائیں گے اس میں دیر نہیں لگائیں گے سب کچھ انشاءاللہ ہم کر لیں گے جہاں تک کہ ہمارے مرکزی حکومت کا کام ہے اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بم گراتے جاؤ مہنگائی کے کب پاکستانی عوام کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں پاکستانی عوام انتظار میں ہے کہ ایٹم بم کب گرے گا جب وہ سب کسب ختم ہو جائیں گے انتہا کر دی اس حکومت نے انتہا کر دی پانچ پانچ روپے ایک لٹر کے اوپر پانچ پانچ روپے سفارش کی جاتی ہے کتنے کی کہ پانچ روپے سستا کرو اور گورنمنٹ سستا کرتی ہے ڈیڑھ روپے سفارش کی جاتی ہے کہ پانچ روپے ڈیڑھ روپے مہنگا کرو تو وہ مہنگا کرتے ہیں پانچ روپے اور ڈالر کی طرح سے کدر پہنچ گیا آج بڑی زبردست کامفرنس جاری تھی تھوڑا بہت میں بھی اشدود رکھتا ہوں تو فخریہ وزیر خزانہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایک ٹیکس کلیکشن میں ایک سو ڈیڑھ سو پورے دو سو ارب ایڈیشنل کلیک کیے اور یہ بتانا بھول گیا لوگوں کو کہ کرزے ان کے بعد میں ڈالر کے سستا ہونے کی وجہ سے کتنے سو ارب ایڈیشنل آپ کو دینے پڑیں گے وہ بھی تو افسر کئی سے کئی کٹے کرو گے تو دیں گے نا کہاں سے کرو گے تو یہ انہوں نے بالکل اب انہوں نے نئی کہانی شروع کر دی ہے کہ جی بین الاقوامی طور پر مہنگائی ہے پورے دنیا میں مہنگائی ہے لہٰذا پاکستان میں مہنگائی ہے کوٹ کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی آیا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں لیکن دنیا میں اتنی بے روزگاری نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے دنیا کے لوگوں کی آمدر اتنی لیمٹیڈ اتنی کم نہیں ہے جتنی پاکستان کی ہے یہاں پر تو دو سال سے اپنے گورنمنٹ ملازم کو اٹھارہ آزار اوپے اس کی تنخواہ ہے تو اس میں تم نے دس پرسند بھی زاتہ نہیں کہا مہنگائی بڑھتی ہے چالیس فیصد تم دس فیصد بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو پچھلے سال کچھ نہیں دیا یہ دبا دس فیصد کیا ہو کیا ملا اس سے تمہیں تو پروائی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لیول آف انکم لوگوں کا لاؤ پھر مہنگا کرو اجی طرح کر سکتے ہو وہ چیز نہیں ہے اور پھر عجیب عجیب قسم کی باتیں ہیں نیب کے چیئرمین ہے با فرزیبال اگر اس کی ایکسٹینشن ہے تو اپوزیشن سے مشورہ نہیں کہا جائے گا الیکٹورل لازمی اگر فارم لانا ہے تو اپوزیشن سے کنسلٹ نہیں کہا جائے گا پوچھنے کی ضرور نہیں ہے بادشاہ ہے ایک دفعہ موقع مل گیا یہ بادشاہت نہیں چلے گا اور یہ ملک اس طریقے سے نہیں چل سکتا ہے اس ملک کے ہر فرد کا جس طرح میں نے اپنے پارٹی کے بارے میں بات کی کہ اگر میں نے پیپلز پارٹی کو یہاں پر اپنے کوارڈینیٹشن کے کاروائی کرنی ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس ملک کو اگر اپنے آگے لے جانا ہے اس کو ترقی کرنا ہے تو اپوزیشن گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ انویٹنگ ہوتے ہیں ان کی واقعیدہ ترقیفتہ ممالک میں ساتھ لے کے چلنے سے وہ پالیسیاں بنتے ہیں اپنی ذاتی پالیسی کوئی نہیں چل سکتی ہے تو یہ کیا ہوگا ہماری پارٹی نے الحمدللہ کسی کے لیے کوئی پرابلم نہیں پیدا کیا ہے اللہ کرے ابھی یہ ایک بینرقوامی طور پر بہت بڑا ڈبلیمنٹ ہوا ہے بہت بڑا ڈبلیمنٹ ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ افغانستان کی سیچوئیشن کی وجہ سے دنیا دو بلاقوں میں دو ریجنز میں تقسیم ہونے والا ہے ایک طرف چین ہوگا روس ہوگا پاکستان ہوگا اور کیا کہتے ہیں اس کو ایران اور دوسرے دوسرے طرف سے امریکہ اور اس کے حواری ہوں گے اس کے ساتھ انڈیا اور دوسرے تیسرے وغیرہ افغانستان میں ایک نئی سیچوئیشن پیدا ہو گئی ہے وہاں پر طالبان کی حکومت آئی ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے بہت خطرات ہیں اللہ کرے ہمارا صوبہ محفوظ رہے اسے اللہ کرے ہمارے صوبے میں امن آجائے افغانستان میں رب امن لائے اس کے امن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں مکمل طور پر دعا کرتے ہیں ان کی کامیابی کے لیے وہاں امن ہوگا تو بلوستان میں امن ہوگا ہم امن پسند لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر امن سے رہے سکون سے رہے اپنی حکومت سے تعاون کرے اور اس صوبے کو ترقی دے اس ملک کو ترقی دے اور آگے لے جائے اللہ کرے کہ لائن آرڈر مینٹین کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی کم سے کم ضرورت پڑے اور معاملات خود بخود سلج جائے اور اسی صورت میں سلج سکتے ہیں جبکہ عوام کے پاس کوئی وجہ نہ ہو لوگوں کو عوام کے پاس نہیں بلکہ ان غلط کاروں کے پاس کوئی وجہ نہ ہو جس کی بنیاد کے اوپر ان کو بندوق اٹھانا پڑا ہے وہ بندوق اپنا رکھ لیں اس کی وجہ ہے دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے ان کے لیے ان کے لیے جو کچھ کیا جانا ہے انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی ہماری ریاست کرے گی ہماری پارٹی کرے گی انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں رہ جائے گا جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے صوبے میں بغاوت کا سماع ہو یا اس قسم کی کاروائی جو اکے دکے واقعات دائم ہیں ہو رہے ہیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے پاکستان کے تمام لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے یہ چند باتیں تھیں میں نے کہا آپ لوگوں کو میں بتا دوں ایک دفعہ پھر میں یہ بات کروں گا کہ انشاءاللہ میں اپنے پارٹی کے تمام لوگوں کو میں شکوزار ہوں یہ لوگ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں رائٹ لیفٹ میں بڑے اس لیے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دیا ہیں ان کا بڑا سٹری ہے بہت کچھ ہے ان کی تعاون کی ان کی مشہوروں کی مجھے ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ ساتھ چلیں گے اور انہیں پیچھے نہیں رہیں گے میں نے اتنی باتیں کرنی تھی ابھی آپ نے کسی میں سوال کر رہا ہے یہ بہت بڑا صوبہ ہے اور اس صوبے میں جو پارٹیوں کی پوزیشن رہی ہے یہ ایون نہیں ہے ایک طرح نہیں رہا ہے کچھ جگہوں میں پارٹی ہے کچھ جگہ میں پارٹی نہیں ہے کچھ جگہوں میں ایک پارٹی کا زور ہے دوسرے جگہ میں دوسرے پارٹی کا زور ہے تو ان میں کوارڈینیٹ کرنے کے لیے ان کو اکٹا کر کے ساتھ چلانے کے لیے ایک بندے کی ضرورت تھی کہ ان سب کو اپنے ساتھ رکھے ساتھ لے کے ان کو آگے چلائے ہمیں اس کی جہاں تک پارٹی قیادت کا فاصلہ ہے پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا اس وقت تک ہم پارٹی میں شامل نہیں تھے بلکل انہوں نے صحیح کیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل نہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ فوراں ہم پارٹی اگر بیربانی کر کے کوئی ادا میں دیں گے سرانکوں کے اوپر شکریہ رب کا ادا کریں گے ان کا ادا کریں گے لیکن بطور ایک مطالبے کے جائز نہیں بنتا ہے کیونکہ ہم بڑے فریش ہیں پارٹی کے اندر ان کو دیکھنا چاہیے ہم اپنی قابلیت ثابت کریں گے اپنی قربانی ثابت کریں گے اپنی محنت سے ثابت کریں گے کام کریں گے اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ انگلیاں میں برابر نہیں کی مختلف ہیں تو اسی طرح سے افراد بھی مختلف ہوتے ہیں غلط فہمیاں بھی کہیں غلط فہمیاں کی بنیاد کی اوپر بڑے قتل و غارت ہو جاتے ہیں بڑی ملکوں کے درمیان میں ملکوں کے درمیان میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور یہ میں نے ان سے کہا تھا یہاں پر اس وقت صرف ایک نومینیٹر آدمی ہے پارٹی پریزننٹ اور پارٹی جنرل سیکرٹی کو نومینیٹ کیا ہے پارٹی کے چیئرمن صاحب نے پارٹی پریزننٹ صاحب در موجود نہیں ہے پارٹی کے سیکرٹی صاحب کو میں نے فون کیا تھا میری ان سے بات نہیں ہوئی دو اور ساتھیوں سے میں نے بات کی اس کو میسیج کنوے کر دیں اس کو میسیج کنوے کیا گیا وہ نہیں آیا مجھے وجہ اس کے پتہ نہیں ہے کیوں نہیں آیا بہرحال میری اس سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکی میسیج میں نے اس کو ضرور کنوے کیا میں پریزن کافرنس کر رہا ہوں آپ آئیں وہ ہم پر اس کا حصہ بنائیں تو روزی خان کاخر صاحب سے اس سے پوچھ لیں گے ممکن ہے بیمار ہو گیا ہو ممکن ہے کوئی اور پرابلم ہو گیا ہو کسی قسم کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا بائی کٹ کر گے میں تو اسی پوزیشن میں نہیں ہوں ان کا عدا ان کے پاس ہے صدارت ان کے پاس ہے سب کچھ ان کے پاس ہے مجھے تو پارٹی کی طرف سے ایک ذمہ داری ملی ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کر لینا ان کو بھائیوں کی طرح ٹریٹ کر لینا ان کو کامیاب کرانا یہ مجھے پاس ہے میں آپ نے پرنشان کی مسائل کا آپ نے جی کر دیا اور آپ نے کہا تھا کہ اس مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ آپ کو دے گا صوبے نہیں بلکہ یہاں کی حکومتیں کرنے والے ہیں آپ بہت سے کوئی کمانڈر رہے آپ دورنا رہے کیا آپ نے آپ کو بھی سمار کر دی ہاں بہت اچھا سوال ہے میں کوئی کمانڈر تھا میری ذمہ داری صوبے سے متعلق ترکیاتی کام کرنا نہیں تھا بلکہ میں نے اس وقت وہ جو مارشلہ کا ارجمنٹ تھا اس میں نظر رکھنا تھا صوبہی حکومت کی اوپر کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اس دوران میں اندوستان پاکستان کے درمیان میں ایک ایسے سیچوئیشن پیدا ہو گیا تھا لڑائی کا کہ جس کے لیے پنجند ایک جگہ ہے ملتان کے پاس وہاں پر میں اپنا کور ہیڈکوارٹر لے کے وہاں گیا آٹھ مینے میں وہاں رہا اور اس کے بعد میں آیا تو پھر دوسری تبدیلی بھی آگئی تو ہدایت میں دے سکتا تھا لیکن پانچ چھ مینے میں ترکیاتی کام اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتے تھے لیکن اتنا میں بتاؤں گا ایک بات میں بتاؤں گا کھل کے یہاں پر انسان کو بیمانی نہیں کرنا چاہیے ہمیر الملک مینگل کے دور میں تین سال وہ مارشاللہ کے تھے جو ترکیاتی کام بلوچستان میں ہوئے ہیں آپ صحافی ہو آپ جائیں تمام ظلو میں ڈونڈے اس کے برابر میرے خیال میں اس کے بعد کی جتنے بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے ہیں اتنے کام نہیں ہوئے ہیں انہوں نے یہ کر لیا تھا اس کے بعد میں مرکزی وزیر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے ایک محکمہ اس قسم کا دیا تھا جس کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں تھا بلوچستان کے معاملات میں میرا اتنا امار و دخل نہیں تھا ایک کوالیشن بنایا گیا اس کوالیشن کے جو دو باقی پارٹیاں تھی وہ میرے ذاتی طور پر مخالفت میں آگئے تھے تو میری کوئی سے نہیں تھے ان کے معاملات میں نیشنل پارٹی اور دونوں کی اس وقت جان تھی میرے ذات کا تعلق ہے میرے لیے ان کی ایک ناراضگی سے ہو گئی تھی میں نے اختلاف کیا تھا وہ جو ابتدا میں حکومت بنائی گئی پہلے ڈھائی سال کے لیے اس منعات پہ وہ میرے مخالفہ ہو گئے تھے تو میں کچھ نہیں کر سکا ان تمام باتوں کے باوجود اپنے آپ کو میں برابر گلٹی سمجھتا ہوں کسور وار سمجھتا ہوں بلوستان کے معاملات میں اتنا نہ ہونے کا جتنا کیا جانا چاہیے تھا ہم کئی کھڑے نہیں ہوں گے ہم آپس میں اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کا اپنا معاملہ ہے ان کا اپنا معاملہ ہے میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے بہت بری طرح کیسے بہت بری طرح کیسے ایک ایسی حکومت جن کے اپنے جماعت اپنی پارٹی دو مہنے سے لگے ہوئے ہیں اپنی پارٹی ہی کٹی نہیں ہو سکے تو پھر وہ کیا ہی حکومت ہے وہی ٹیم اپ اگر نہ کر سکے اپنے پریزنٹ کے خلاف بغاوت کر لینا اور دو گروپ بنا لینا یہ کوئی حکومت ہے بلیک میل کر لینا یہ کر لینا یہ فنڈز کی جس طرح کی تقسیم ہے یہ جو کچھ ہے یہ ناکام ہو گیا ہے حکومت گو کہ میں نے کبھی بھی جام صاحب کو غلط نہیں کہا میں سمجھتا تھا کہ جو ان کا ٹیم ہے جو ان کی پارٹی ہے اس میں سب سے بہتر آدمی ہوئی ہے اس وقت میں نے یہ سمجھتی لیکن انفارچونٹری اس طرح کی جو امید ہم نے رکھا ہوا تھا اس پہ وہ پورے نہیں اترے اور پورے نہ اترنے کی وجہ میں صرف یہ ہی بتاؤں گا کہ حکومتی نظام یہاں پر اس طریقے سے نہیں چل رہا ہے جیسے چلنا چاہیے اور وہ ٹیم نہیں بنا سکا جس میں ٹیم اس کو بنانا چاہیے دیکھیں یہ ہمیشہ پارٹیوں میں کئی مرتبہ چینجز کرنے پڑتے ہیں ابوری طور پہ ابوری طور پہ لوگوں کو نومنیٹ کیا جاتا ہے اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے الیکشن کے ذریعے سے پہلی بات تو یہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے اس وقت جو تبدیلی لائی ہے یہ ابوری ہے اور اس میں ممکن ہے کسی سٹیج کے اوپر ہمیں الیکشن کرنے کی ضرورت پڑ جائے شاید پڑ جائے گا پہلے ہم ظلی لیول پہ ہم اپنے پارٹی کو ارگنائز کریں گے الیکشن کروائیں گے اگر کسی ظلے میں الیکشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمارے پارٹی کے لوگ سب کے سب متفق ہو کے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں اس صورت میں پھر الیکشن کرنے کی ضرور نہیں ہے اس کو الیکشن تصور کیا جائے گا سیبللی اگر ہم اس کنکلوجن پہ پہنچتے ہیں کہ ان صوبائی لیول پہ اختلاف نہیں ہے اتفاق کے رائے ہے وہ در بھی شاید الیکشن کرنے کی ضرور نہ پڑ جائے لیکن دھڑے جب بن جائیں گے تو اس کا مقصد اختلاف ہے اس صورت پہ الیکشن کروانا چاہیے الیکشن سے ہم گبرائیں گے لی جب میں پاکستان مسلم ویگ میں تھا یہاں پر ہمارے پارٹی سیکٹری جنرل سیکٹری کو پر مسئلہ تھا ہم نے الیکشن کروایا تھا یہاں پر لوگوں نے دیکھ لیا تھا تین کنڈیڈیٹ تھے جمال شاہ کاکر میرے خانہ آردہ سوٹوں سے جید گیا تھا تو ہم کریں گے وہ بات درے بندی کے آپ نے بات کی پارٹی میں ترے بندی خودے میں نظر آ گئی تھی جیسے آپ وہ کی شمونیت تھی علی محمد زلکت صاحب کے ذات پہ یہاں آپ کا صادر جنرل سیکٹری الگ ایک پارٹی بنا کر بیٹے تھے جس میں پھر آپ نے ورنیشن کارکن کوڑا ہے اور سٹیج پہ آج بھی وہاں پر موجود ہے تو سٹیج پہ وہاں پر چکڑا بھی ہوا میں ایسا آدمی ہوں میں ایسا آدمی ہوں اور اب تک اللہ تعالی نے جو عمر میری ہے مجھے غلط فہمیاں بڑی ہوتی ہے اپنے بارے میں میری غلط فہمیاں مجھے ہمیشہ ہوتی ہے اپنے بارے میں اور اللہ میری مدد کرتا ہے میں نے غلط فہمی ہوں تو یہ چھوٹی موڑی باتیں اگر ہیں وہ انشاءاللہ نہیں رہیں گے ان کو ہم صدا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات کوئی ایسی بات اگر کوئی آدمی بلکل بغاوت کر دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے لیکن میں ساتھ لے کے چلوں بہت مہربانی کس سے سابق سابق ہے موجودہ موجودہ ہے جس کی بات ہے وہ کسی خرابی کیا